آپ کا کس طرح جو ہے میں تقابل کرے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا تجربہ ہمیں ہے اور یہ لوگوں میں یقیناً ایک یہ امپریشن گیا ہوا ہے کہ فوجی عدالتیں علاج ہیں اور انصاف بھی دیں گی اور موثر طور پر دہشتگردی کا مقابلہ بھی کریں گے فوجی عدالتیں سانیہ پشاور آرمی پبلک سکول پشاور سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو جو ہوا واقعہ اس کے بعد جنوری دوہزار پندرہ سے جنوری دوہزار انیس تک چار سال یہ فوجی عدالتیں ملک میں کام کرتی رہیں اور انصاف کا پیمانہ آپ ان سے لے لیں دیکھ لیں کہ ایک کیس میں دو سو تریپن مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وکار سیٹ ان کے بینچ میں اور انہوں نے ساری پٹیشنیں اور اپیلیں منظور کی ایکسپٹ کی اس کی وجہ کیا تھی کہ دو سو تریپن کے دو سو تریپن مقدمیں مقدموں میں کنوکشن ہوئی تھی کوئی اکوٹل نہیں نمبر دو دو سو تریپن کے دو سو تریپن کیسز میں فیصلہ عدالت نے سزا کا کس بنیاد پہ دیا تھا وہ اقبالی اقبالی بیان پہ ملزم نے اقبال کر لیا کہ میں نے وہ واقعہ جو ایف آئی آر میں درج ہے اس کے مطابق بالکل ہو بہو وہی میں سے باردات ہوئی اور میں مجرم ہوں اور وہ جو ایفی ڈیوٹ تھا جس پر یہ بنیاد بنی وہ بھی دو سو تریپن کیسز میں ایک ہی مضمون کا تھا تو اس کے بعد ان کو اب کے جج کیا کرتے جج ان کنوکشنز کو اپھول تو نہیں کر سکتے یہ تو نہیں ممکن کہ ایک ہی مضمون کے دو سو تریپن ملزمان اقبال جرم کریں سارے کے سارے اقبال جرم کر رہے ہو اور کسی شہادت اور ثبوت کے بغیر صرف اقبالی جرم کی پہ سزا دے دی جائے اور سزا بھی بڑی سخت تو اس لیے یہ جو فوجی عدالتوں کا چارہ ہیں کہ فوجی عدالتیں لگیں اور یہاں تک کہ کچھ ملزمان جو نو مہی کے ملزمان ہیں ان کے بیانات بھی سپریم کورٹ میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم تمہیں فوجی عدالتوں سے پر فوجی عدالتوں کی اپنی کارکردگی جب چار سال میں آپ دیکھیں گے تو ادل میں کنوکشن ہی ایک فیصلہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو سب لوگ فوجی عدالتوں کو مانگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہی آج کا حل ہے آج کی صورتحال کا دہشتگردی کی صورتحال کا یہ اس طرح دہشتگردی حل نہیں ہوگی دہشتگردی اس طرح حل نہیں ہوگی کہ آپ اس میں سے بیس یا چالیس بھی دو سو تریپن میں بالکل بے گناہ ہو تو آپ نئے دہشتگردوں کو ان کی جگہ وہ فانسی بھی لگ جائے نئے دہشتگردوں کو پیدا کر رہے ہیں اور یہی بات ابھی ایلون مسک نے کہی ہے وہ جو ایک ٹیسلا کار اور الیکٹرونک کار کا بڑا پائنئر ہے اور دنیا کا امیر ترین بندہ ہے وہ کہتا ہے اس نے کہا اگلے دن کہ ہماس کا ہر فرد جو آپ جو جس کو شہید کرتا ہے اس نے تو شہید کا لفظ نہیں استعمال کیا اور ہمارے نگاہ میں وہ شہید ہے ہماس کا ہر شخص ہر لڑکا جو شہید کرتا ہے اسرائی اس کے بدلے میں بیس نئے لڑکے ہماس کے کارڈر میں آ جاتے ہیں تو یہ تو ایک آئیڈیا ہے جس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے آئیڈیا جو دہشتگردی کا ہے اس کے ساتھ اس طرح نہیں لڑا جا سکتا کہ آپ افغان جو پیدا ہی ہوا کوئی افغان وہ پیدا ہی ہوا وہ بڑا یہاں اس نے یہ شادی کر لی اس کے بچے ہیں اس نے مکان بنا لیا اس کے ماں باپ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس لکہ کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان سے اس کو آپ نکالیں وہاں سے وہ گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا اس نے کوئی کاروبار شروع کر دیا ہے وہ کوئی ہوتل بنا چلا رہا ہے چپلی کواب بنا رہا ہے وہ رکشا چلا رہا ہے وہ ٹرک چلا رہا ہے وہ کسی بھی شعبے میں یہ چپلیاں بناتا ہے وہ اب یہاں کاروبار کرتا ہے پیدا یہاں ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ذرا آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا ایک مہینے کی لیمٹ آپ نے دے دی آپ سنا ہے بڑا دی گئی ہے کوئی دو تین مہینے کتنی بڑی ہے کوئی نکالے جا رہا ہے نہیں بڑی سائیفر کیس کے والے سے کیا کہتے ہیں کل سانپاد ہائی کوٹ نے سٹے نہیں ہے آمیر فاروق صاحب کہتے تھے کہ یہ تو قائدے اور قانون کی مطابق ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹرائل جو جیل میں ہو رہا ہے سائیفر کیس میں اس میں سٹے ملا ہے اور بڑا اچھا بات ہے کیونکہ ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو اوپن ٹرائل ہو سائیفر کے کیس میں لیکن انہوں نے کیا کہا یہ کرتے ہیں جو گورنمنٹ وہ کرتی ہے کہ ایک طرف لیتی ہے حکومت کا ہائی کوٹ کا آرڈر اسلام آباد ہائی کوٹ کا کہ اوپن ٹرائل ہو دوسری طرف لیتی ہے عمران خان کی بیانات یا اس کی پارٹی کے کسی کسی کے بیانات کہ مجھے بڑی تشویش ہے سیکیورٹی تو کہتے ہیں کہ جیل میں ہم اوپن ٹرائل کرتے ہیں اور جیل میں اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ پانچ خاندان کے لوگ عمران خان کے مزدم کے آپ کے بیٹھ جائیں تو ان کو اجازت ہو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے اور ہائی کوٹ کے فیصلے کو جب آپ اووائیڈ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی قسم کا کام ہوتا ہے جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے کیمرہ اگر آپ کیمرہ ٹرائل بند کمرے میں ٹرائل اگر آپ سپریم کوٹ نے کہا ہے نہیں کرنا یا ہائی کوٹ نے اسلام آباد تو آپ کسی اور طریقے یا ہیلے بہانے یا کسی اور طرح کے معاملے کو جیل میں ٹرائل کر کے کنورٹ کر کے اس حکم کو زائل نہیں کر سکتے وہ اس کے پابند ہیں آپ آپ شاید یہ کریں کہ اگر ملزم کو منظور ہو تو اس کو ورچول کر دیں ویڈیو لنکس پہ کر دیں باہر آ جائے فیڈز دے دے یہ جو آپ چینلز والے ہیں پبلک ٹرائل اوپن ٹرائل اوپن ٹرائل میں بھی دیکھ سکوں تو بھی دیکھ سکیں پہاری آپ ملادر ڈیو لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں بڑی اک دوسرے بڑی شدید تنقید کررہے ہیں رین ماؤنٹ سبکے لوگوں پی ٹیٰ کی لوگوں فائر ہیں دورا کشتی ہے حالتک اندر سے ایک ہے آپ کا اپنا ویزم کیا کہتا ہے یہ واقعی اک دوسرے پر واقعی سچی تنکید ہو رہی ہے کہ کسی ملی بھگر صرف کچھ ہ رہا ہے نہیں نہیں ملی بگر نہیں ہے پیپس پارٹی کو بلکل تشویش ہے اور بلکل جائز ہے جب ایک صاحب اس کو قانون سے بلکل بالاتر اور آئین سے بلکل بالاتر حیثیت مل رہی ہو اور اس کا وہ مفرور مجرم ہو جس وقت پاکستان کا ہائی کمیشنر اس کو جہاز میں بٹھا رہا ہو اس وقت تک وہ مفرور مجدم تھا اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں اس کی جگہ جیل میں تھی اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے بادشاہ سلامت کی طرح اس کو ریسیف کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ وہ بائیومیٹرکس اس کی کی جا رہی ہے ائرپورٹ پہ پھر وہ لاہور آتا ہے اور اس کا شہانہ استقبال ہوتا ہے ہیلیکاپٹر میں بٹھا کے اس کو ایک جلسے گاہ میں لیا جاتا ہے کس مجرم کو کس ملزم کو کس جیل میں کہ کہ رہائشی کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جلسے سے خطاب کرے پھر اس کا جس طرح گورنر آوس میں وہ جا کے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو گورنر آوس اس کے لئے کھل جاتا ہے تو یہ تو لیول پلئنگ فیلڈ نہ ہوئی اس کی باتیں اس کے پوسٹنگز اور ٹرانسورز اس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں تو یہ تو پیپلز پارٹی کو بالکل ایک جنوین گریونس ہے اور شکایت ہے اور یہ لازم ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پہ کہ وہ اس میں ٹھوس اور فوری اقدامات کریں اور اس کا رضا لکھا موسیقی موسیقی